موسیقی پتن سے آئے پی ٹی آئی کارکنوں کے عمران خان کی ریجگاہ کے پاہر ڈیرے کارکنوں نے کہا کہ ہم کپتان کے سپاہی ہیں خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کارکنوں نے عمران خان کے حق میں نعرے بھی لگائے اس موقع پر پاک پتن کے ڈسٹرک صدر پی ٹی آئی کے رہنما ریاض عرشد نیازی نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحب میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب کو یہ اس امپورٹڈ حکومت نے ایک میسیج دیا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو جس وقت سے یہ میسیج آیا ہے اسی وقت سے عمران خان کے جو جہادے ہیں جو ان کے جہانسار ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور میں بھی اپنا کافلہ لے کر پاک پتن سے ادھر آیا ہوں ہم لوگ ادھر موجود ہیں زمان پارک کے باہر ہم انشاءاللہ پیرا دیں گے یہ آج پہلی دفعہ نہیں آیا ہوں یہ میرا خیال ہے کہ کوئی ہم تیسری چوتھی دفعہ ادھر لہور میں آئے ہیں اور یہ ہم کہیں گے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اگر اس کو کراس کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم اپنی جانے دے دیں گے لیکن یہ ریڈ لائن کراس نہیں ہونے دیں گے سر الیکشن کے حوالے سے کہا گا جی الیکشن کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جو کل لاہور ہائی کورڈ نے فیصلہ دیا ہے ایک تاریخی فیصلہ ہے یہ ان عدالتوں کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس میں نظریہ ضرورت چر رہا ہے لیکن کل کے فیصلے نے لاہور ہائی کورڈ کے ہاتھے میں اس نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر دلیر آنا فیصلے ہونے چاہیے تو بطور وکیل بھی میں سمجھتا ہوں جس عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم نے جنگ لڑی تھی ہمیں آج وہ محسوس ہوا کہ ہم نے وہ صحیح آزادی کے لیے جنگ لڑی تھی اسی طرح کے دلیر فیصلے ہمیں چاہیے اور یہ جو فیصلہ آیا یہ بڑا درست ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پندرہ اپرل سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم اپنے قائد کے ساتھ کھڑے اور انشاءاللہ جو عدلیہ کا فیصلہ ہے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور ایسے ہی عدلیہ کو فیصلہ کرنا چاہیے اور انشاءاللہ بہت جلد اندخبات ہوں گے اور ہمارے لیڈر بھاری اکسیدر سے کامیاب ہو گئے اسے کے ساتھ اجازہ دیجئے اقبال حیدر سٹی ون نیوز لاہور